اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ امیدہ کہ آپ سب ٹھیک تھے ہوں گے؟ اچھا انسان جو ہے نا وہ تین کٹیگری کا نولیج لینے میں ہوتا ہے اس کی شخصیت تو ہے تو جو چیزیں میں بھی بتاؤں گا اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ ہر انسان آپ نے خود اپنا احتساب کرنا ہے ہر ایک شخص کے لیے اپنا احتساب ہے کہ وہ کس کٹیگری میں پال کرتا ہے فور ایزیمپل آپ تین گلاس لیں اور تینوں کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک گلاس اٹھا پڑا ہوئے اور ایک گلاس بالکل سیدھا ہے اور ایک ایمٹی ہے اور دوسرا جو اٹھا پڑا ہوئے تو وہ بھی ایمٹی ہے اور جو تیسرا گلاس ہے اس کے اندر جو ہے پانی مکمل بھرا ہوئے اور اس کے اندر مزید کچھ پانی نہیں دیا جا سکتا اور اگر آپ ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پانی گر جائے گا تو اب عقل تو یہ کہتی کہ جو بھرا ہوئے اس میں مزید پانی نہیں ڈالا جا سکتا جو الٹا ہے اس میں پانی نہیں ڈالا جا سکتا ہاں لیکن جو خالی ہے اس میں شاید پانی ڈالا جا سکتا ہے اور اس میں پانی سما بھی جائے گا تو ہم جو ہے وہ علم لینے میں اس طرح ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ جب کسی سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے بڑے اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور ہمیں زیادہ پتہ ہے بھرے بھی گلاس کی طرح ہوتی ہے کہ جو آرڈی فل ہے اور اس کو اور فل نہیں کیا جا سکتا بھرا نہیں جا سکتا اور جو الٹا ہے جس نے اپنے دل کے دروازے بند کر رکھی ہدایت کے لیے اس کو چاہ کے بھی ہدایت نہیں دی جا سکتی جیسے کہ ہمارے سامنے مشرقین مکہ تھے اس میں حضرت ابو بکر صدیق اگر آئے تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور انہیں مکہ والوں میں سے ہی جو ابو جہل تھا وہ نہیں رہا سکا ایمان چونکہ اس کا جو دل تھا وہ الٹا پڑا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر کے پاس جو دل تھا وہ شاید ہدایت کے لیے وہ ایک پیاسہ تھا جیسے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ سے فیض لیا آپ سے ایمان کی دولت لی تو وہ فل ہو گیا اور کچھ وہاں پہ جو منافقین تھے ان کی مثال وہ تھی کہ ان کا جو دل تھا وہ اس گلاس کے معنی تھا جو اپنے آپ کو وہ بھرابت سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو علم و حکمت بہت ہے اور یہ جیسے قرآن مجید جیسے کتاب ہے یہ تو ہم بھی لاسکتے ہیں جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ چیننج بھی کیا ان کو پورا قرآن لانے کا دس پارے لانے کا پھر آیات لانے کا دس پھر آخر میں سورت میں تو یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں تو ہم نے یہ اپنا حساب لگانا ہے خود کا اعتصاب کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کیا ہمارے دل بھرے میں ہیں اور علم لینے میں ہم بخیل ہیں اور اسی طرح کیا ہمارا جو دل ہے جو جس نے علم کو سر کرنا ہے کیا وہ الٹا پڑا ہوئے یا وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کے پاس بیٹھے علم حاصل کرنے کے لئے تو اپنے آپ کو بلکل وہ ایسے ہی سمجھے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور شاید ایک واقعہ سنا بھی ہو تو اس کو دوبارہ سن لینا چاہیے تاکہ شاید ایک نیا نکتہ یا نیا پہلو آپ کو اس میں سے ملے امید ہے کہ ہم اب سوچیں گے اس بارے میں کہ ہمارا جو دل ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور علم کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو کس سے حاصل کر رہے ہیں آپ کو کس سے مل رہے ہیں شیخ صدی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے پانچ چیزوں سے جو کہ حرام ہے کوا ہے بلی ہے کتہ ہے اور خنزیر ہے جو پک جس کو کہا جاتا ہے ان سے میں نے اچھی باتیں سکھی ہیں تو لینے والے کو بٹی پینٹ کرتا ہے کہ وہ کس سے کس طرح کیا چیز لے رہے ہیں تو اس رائے تو ہمارا میار تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کا میار اس قدر انچا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میرا تو میار اس قدر ہے کہ میں اس شخص علم لوں یہ اس کی کیا ایسی یہ تھا میرے سامنے یہ تو خود میرا سٹوڈنٹ جتنا ہے فلان رماغ اس طرح میرے خیال ہے یہ ہمیں حدیث سے سبق نہیں ملتا حضرت ابن عباس سے ہوتے وہ بہت چھوٹے تھے لیکن وہ بدری صحابہ کی جو اجتماع ہوتا تھا ان کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں آب بیٹھتے تھے تو وہ غالباً تیرہ سے چودہ سال کے تھے جب بدری صحابی کے درمیان وہ بیٹھتے تھے میٹنگ میں تو یہ علم کی کوئی وہ نہیں ہے وراست نہیں ہے کہ بڑا ہوگا بڑی بڑی دوڑی ہوگی اور بڑا بڑا کوئی شملہ پہنا ہوگا وائٹ کپڑے پہنے اور تو جیو بس اسی کے پاس علم ہیں علم کسی کی مراث نہیں ہے تو جتنا سمندر ہے جو اپنے اندر سمالے تو امید ہے کہ ہم آج اپنے دل کا احتسابہ وہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس خالی گلاس کے معنی سمجھے جب بھی علم کسی سے حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں امید اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں thank you so much اللہ حافظ